آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن فرائی کی ریسپی جو کہ ہے میرے سٹائل میں بہت ہی کم انگریڈینٹ میں بہت ہی زبردست من کے تیار ہوتا ہے تو چلیے کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے دھنیا پتی یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اور اس کی ہاف کوئنٹیٹی میں میں نے لیا ہے پودینہ اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹیسٹ اکارڈنگ ہری مرچی لے لی ہے ادرک کا ٹکڑا لے لیا ہے ساتھ میں ایک ٹیبل سپون بھر کے کالی مرچ ایک ٹیبل سپون زیرا دو سے چار بڑی الائچی اور دو سے چار چھوٹی الائچی یہاں پہ لہسن کا پیسٹ ڈال دیا اور چھوٹا سا ڈالچینی کا ٹکڑا ڈال دیا جنہاں آپ کو اس کو ایک باریک سا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں پہ میں نے پونے ایک کیجی کے قریب لے لیا ہے چکن اس کے بعد آپ کو سارا مسالہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے کلر تاکہ کلر اس کا اچھا ہے تو ریڈ فوٹ کلر آپ کو استعمال کرنا ہے نمک بھی آپ کو ٹیسٹ اکارڈنگ ڈالنا ہے ریڈ فوٹ کے علاوہ آپ کوئی کلر مڈ ڈالیں گے ورنہ اچھا نہیں ہوگا اور کشمیری لان میرس تو بلکل بھی مڈ ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے اندازے سے اپنے انداز کے حساب سے کلر ڈال دیا تھا کلر زیادہ نہیں ڈالیں گے اگر زیادہ ڈالیں گے تو کڑوا ہو جائے گا تو آپ کو بیلنس کر کے ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ کلر آپ کا خوبصورت آجائے چکن کا جب ہم فرائی کریں گے تو اچھا خوبصورت کلر رہے دن یہاں پہ میں ٹیسٹ اکارڈنگ نمک لے رہی ہوں اس کے بعد کون فلائر ایڈ کرنا ہے کم سے کم میں نے تین سے چار چمچ کے قریب کون فلائر ایڈ کیا ہے میدہ اور بیسن کا استعمال نہیں کریں گے میدہ اور بیسن والا جو چکن فرائی بنتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس کے بنانے کا پروسس بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ تین سے چار چمچ میں نے کون فلائر لے لیا اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ ہے نا چکن میں اندر اندر تک چلا جائے اور یہاں پہ میں نے کم سے کم ایک نیمبو کا رس بھی یہاں پہ ڈال دیں گے ویڈیو شوٹ کرنے میں اسکپ ہو گیا ہے تو آپ یہاں پہ نیمبو کا رس بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جتنا دیر چھوڑیں گے اتنا ہی چکن ہے نا ابزورف کرے گا ٹیسٹ اور جب فرائی کریں گے تو بہت ultimate ٹیسٹ آنے والا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا لیکن اگر آپ چاہے تو آدھے گھنٹے کے بعد بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں ایک سے دو گھنٹے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا پانی سائٹ ہو چکا ہوگا اور اس طریقے سے مسالہ الگ ہو جاتا ہے تو آپ گھمڑائیں گے نہیں بلکل بھی آپ اسی طرح پانی کو سائٹ کر کے چکن کو پیسے اس کو نکال کے اس کو دی فرائی کریں گے اور میڈیم میڈیم فلیم پہ کریں گے ہائی فلیم نہیں کریں گے اور لو بھی نہیں کریں گے نہیں تو لو کریں گے تو تیل پی جائے گا سارا چکن تیل ابزورف کر لے گا اور ہائی کریں گے نا تو ایک دم سے چکن سارا اوپر کا لیئر جل جائے گا تو میڈیم فلیم پہ آپ کو کرنا ہے بیچ بیچ میں کم بھی کرنا ہے اس کو پکن اس کو فرائی ہونے میں کم سے کم پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ سے تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتا ہے لیکن پانچ منٹ میں اچھا بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ اسے نکال لیں گے دن آپ دیکھیں گے یہ زبردست چکن فرائی بن کے تیار ہو چکا ہے مسالہ جو ہمارا لاسٹ میں بچ جاتا ہے نا اس کو ہم بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے کیا کریں گے اس میں فرنچ فرائی کا شیپ کا نا آلو کو کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا اور کون فلار ملا دیں گے اور اس طریقے سے آلو کو فرائی کر لیں گے جب چکن فرائی کے ساتھ آپ آلو کے فرائی کو کھائیں گے نا تو اتنا مزہ آئے گا نا بہت ٹیسٹی لگے گا اور بلکل فرنچ فرائی جیسا نہیں لگے گا ڈیفرن ٹیسٹ رہ گا اور چکن فرائی تو آلٹیمیٹ ہے ہی نیمبو کے ساتھ ساتھ میں پیاس لچے پیاس کے ساتھ کھائیں بہت یامی لگنے والا ہے رومالی روٹی کے ساتھ کھائیں یا اسی طرح کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے میرے چینل کو پلیز کر دیں گے سبسکرائب کریں گے کمنٹ اور لائک کریں گے بھر بھر کے اور پلیز آپ بھی بنائیں گے اور مجھے ٹائک کریں گے انسٹراغرام پہ تب تک کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے ہیں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں گے تاکہ نئی نئی ریسپی کی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں تب تک کے لیے بائی بائی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں ہمارا چکن فرائی اور آلو فرائی بن کے تیار ہیں بائی بائی